دوستو یہ دنیا ایسے عجیب و غریب لوگوں سے بھری پڑی ہے کہ انسان کی اکل حیران رہ جاتی ہے جیسا کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو انڈونیشیا میں رہنے والے اس فری مین کا پتا ہوگا جس کے جسم پر لکڑی اُبنا شروع ہو گئی تھی اور اس کی وجہ ایک ریئر سی بیماری تھی یہ شخص اب اس دنیا میں نہیں ہے لیکن اس جیسے کئی انوکھے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں جن میں سے کچھ کا ذکر میں اس ویڈیو میں کروں گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والے تھائی نگاوک نامی ایک کسان کا پچھتر سالہ تھائی نگاوک کا دعویٰ ہے کہ وہ پچھلے چوالیس سال سے نہیں سویا اس کے مطابق اس کو انیس سو تیہتر میں یعنی نائنٹین سیمنٹی تھری میں بخار ہو گیا تھا جس کے بعد سے یہ آج تک نہیں سو سکا اس کا یہ دعویٰ کتنا درست ہے یہ یا تو یہ خود جانتا ہے یا پھر اس کی فیملی جانتی ہے لیکن اس کو ڈاکٹرز نے کئی دفعہ کچھ دنوں کے لیے انڈر آبزرویشن بھی رکھا لیکن یہ شخص سو نہیں سکا کچھ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس کو انسومیا نامی بیماری ہو سکتی ہے جس میں انسان کو سونے میں مسئلہ ہوتا ہے لیکن اتنے سال تک جاگے رہنا ان کی سمجھ سے باہر ہے اسی لئے یہ حیرت انگیز کہانی ابھی تک میڈیکل سائنس کی سمجھ میں نہیں آسکی دوستو تھائی نگاپ نے نین کی گولیوں سے لے کر ہر قسم کا حربہ ازمایا تاکہ وہ سو سکے لیکن اس کے مطابق اس کو پچھلے چوالیس سال سے نین نہیں آسکی یہ شخص ایک صحت مند انسان کی طرح اپنی زندگی گزار رہا ہے لیکن اس کا کہنا ہے کہ اس کی مثال اس درخت جیسی ہے جس کو کبھی پانی نہیں ڈالا گیا اس شخص کے مطالقہ مزید بھی انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں ایک ایسے شخص کی جس نے ایک انتہائی عجیب و غریب دعویٰ کیا تھا اور یہ شخص میڈیا میں بہت مشہور بھی ہو گیا جان ٹیٹر نامی اس شخص کا دعویٰ تھا کہ یہ ایک امریکن فوجی ہے اور یہ سن 2036 سے یعنی 2036 سے ٹائم مشین میں بیٹھ کر اس دنیا میں آیا ہے ہوا کچھ یوں کہ دو نومبر سن 2000 میں یعنی آج سے تقریباً سترہ سال پہلے اس شخص نے ایک انٹرنیٹ فورم پر لکھا کہ میرا نام جان ٹیٹر ہے اور میں ایک امریکن فوجی ہوں میں سن 2036 سے یعنی 2036 سے ٹائم مشین میں بیٹھ کر سن 1975 میں یعنی 1975 میں گیا اور اب سن 2000 میں یعنی 2000 میں میں اس دنیا میں رکا ہوا ہوں اس نے کہا کہ یہ ایک مشن پر ہے دیکھتے ہی دیکھتے یہ شخص پورے امریکہ میں بہت مشہور ہو گیا اس نے ایک مشین کی تصویر بھی پوسٹ کی اور دعویٰ کیا کہ یہی ٹائم مشین ہے اس شخص کا امریکہ کے نیشنل ریڈیو پر انٹرویو بھی کیا گیا جس میں اس نے کئی عجیب و غریب باتیں بھی کی جیسا کہ دنیا میں ایٹمی جنگ ہوگی دنیا میں کافی سارے ملک تباہ ہو جائیں گے امریکہ پانچ حصوں میں ٹوٹ جائے گا اور اس جیسی کئی باتیں اس شخص کا کہنا تھا کہ اس کو اس چیز کی پروار نہیں ہے کہ کون اس کی بات پر یقین کرے اور کون نہ کرے اس کے بعد یہ شخص اچانک سے غائب ہو گیا دوستو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ٹائم مشین نہیں بن سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا آپ اس سے دس سال بعد جا کر کیسے مل سکتے ہیں اور جو شخص مر کر مٹی میں مل گیا ہے اس سے آپ دس سال پیچھے جا کر کیسے مل سکتے ہیں ہم چاند پر تو جا سکتے ہیں اور دوسرے سیاروں پر بھی جا سکتے ہیں کیونکہ وہ کائنات میں موجود ہیں لیکن جو چیز موجود ہی نہیں اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے آپ اپنی رائے بھی اس بارے میں ویڈیو میں ضرور دیجئے گا دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایسے شخص کے بارے میں جو تعریف میں واحد بندہ تھا جو اپنی آدھی زندگی میں قدمے بہت چھوٹا رہا اور آدھی زندگی میں قدمے بہت لمبا آسفریہ سے تعلق رکھنے والے اس شخص کا نام ایڈم رینر تھا یہ شخص انیس سو سترہ میں صرف چار فیٹ چھے انچ کا تھا اور اس کو ایک بونہ تصور کیا جاتا تھا اس وقت اس کی عمر اٹھارہ سال کی تھی اور اس کو آرمی میں اس کے چھوٹے قد کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا گیا لیکن پھر ایک ٹیومر کی وجہ سے اس کا قد حیرت انگیز طور پر بڑھنا شروع ہو گیا انیس سو بیس سے ایڈم رینر کے قدمے اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا انیس سو تیس تک اس شخص کا قد چھے فیٹ نو انچ تک ہو چکا تھا اور اس کا قد مزید بڑھ رہا تھا انیس سو پچاس میں اس کی موت کے وقت ایڈم رینر کا قد سات فیٹ آٹھ انچ تک ہو چکا تھا اس کے ہاتھ نو انچ سے بھی لمبے تھے اس کے پیر تیرہ انچ کے تھے اور اس کا وزن دو سو اکتالیس پاؤنڈ ہو چکا تھا کبھی بونا کہلائے جانے والا یہ شخص اس وقت دنیا کے لمبے ترین انسانوں میں شمار ہوتا تھا دوستو اس لسٹ میں جیمی کیتن نامی ایک عجیب و غریب شخص بھی شامل ہے سنتالیس سالہ اس شخص کا تعلق امریکہ سے ہے اور اس کو ایک عجیب و غریب قسم کا سکن ڈیس آرڈر ہے جس سے یہ اپنے جسم پر کوئی بھی چیز چپکا سکتا ہے لیکن یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے جو یہ کئی عرصے سے ڈاکٹرز ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکے کہ اس کی سکن میں ایسی کیا بات ہے ڈاکٹرز کے مطابق یہ شخص بیمار بھی نہیں ہے اور اس کی حالت بلکل عام انسانوں کی طرح ہے جیمی کا کہنا ہے کہ اس کے بال گر رہے تھے تو اس نے سوچا کہ اپنے سارے بالوں کو شیف کر لے گا اس دن کافی گرمی تھی اور اس نے اپنا سر تھنڈا کرنے کے لیے اپنے سر پر ایک تھنڈے سوڈے کا کین رکھ لیا حیرت انگیز طور پر جب اس نے وہ سوڈا اٹھانے کی کوشش کی تو وہ اس کو چپکا سا لگا اس کے گھر والے بھی بے حد حیران ہو گئے جیمی کا کہنا ہے کہ یہ اب اپنے پورے جسم پر کوئی بھی چیز چپکا سکتا ہے سوائے کسی کپڑے کے جیمی اب امریکہ میں بے حد مشہور ہو چکا ہے یہ اب اس کا فل ٹائم کام بن چکا ہے کمپنیز اس کے پاس آتی ہیں اور اس کو اپنی چیزیں چپکانے کے بقاعدہ پیسے ادا کرتی ہیں ٹی وی شوز میں بھی جاتا ہے اور امریکہ میں بقاعدہ ایک سیلیبرٹی بن چکا ہے اس کے مطابق ایک ایونٹ میں تو اس کے ساتھ ساٹھ ہزار تصویریں اتاری گئیں دوستو اب بات کرتے ہیں پرتفی راج پاٹیل کی پرتفی راج پاٹیل کا تعلق انڈیا میں ممبئی کے قریب ایک گاؤں سے ہے گیارہ سالہ پرتفی راج پاٹیل کو ایک بہت ہی عجیب قسم کا جنیٹک ڈس آرڈر ہے اس کو ویرولف سنڈروم بھی کہتے ہیں اس کی وجہ سے اس کے پورے جسم پر بھیڑیے جیسے بال اکتے ہیں یہ ایسا ڈس آرڈر ہے جو اس دنیا میں پچاس سے بھی کم لوگوں کو ہے اس کی فیملی نے جڑی بوٹیوں سے لے کر لیزر ٹریٹمنٹ تک ہر طرح کا علاج کرا کر دیکھ لیا لیکن اس کے جسم پر پھر سے تیزی سے بال اگاتے ہیں اس کے مطابق یہ اپنے گاؤں سے کہیں باہر بھی نہیں نکل سکتا کیونکہ وہاں لوگ اس کو جانتے ہیں اور پھر اس کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں لیکن یہ سکول جاتا ہے اور اپنے سکول میں انتہائی مشہور بھی ہے اس کے دوست اب اس کو ایک عام سے انسان کی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں فرنڈز اب بات کرتے ہیں اس لسٹ میں موجود سب سے زیادہ مشہور انسان کی نتاشا دنکینہ نامی اس تیس سالہ لڑکی کا تعلق رشیہ سے ہے سترہ سال کی عمر سے ہی اس لڑکی کا دعویٰ ہے کہ اس کی آنکھوں میں ایکس رے کی طرح کا ویجن ہے اور یہ انسانوں کے جسم کے اندر موجود آرگنز کو کسی مشین کی مدد کے بغیر ہی دیکھ سکتی ہے یہ دنیا بھر میں مشہور ہو چکی ہے اور حیرت انگیز طور پر اس کے زیادہ تر دعویٰ درست ثابت ہوئے ہیں دا گرل ویڈ ایکس رے آئیس کے نام سے مشہور یہ لڑکی اب بقاعدہ مریضوں کو چیک کرتی ہے جن میں ڈاکٹرز تک شامل ہیں جو ایکس رے مشین کے بجائے اس سے اپنے اندر ہونے والی بیماریوں کا پتہ چلاتے ہیں یہ ہر مریض سے پچاس ڈالرز چارج کرتی ہے اور اس طرح یہ اچھے خاصے پیسے کمانے میں کامیاب بھی ہو رہی ہے مارچ دوہزار چار میں اس کو ڈسکوری چینل نے ایک ڈاکیمنٹری بنانے کے لیے بلوایا اور اس میں اس کا ایک ٹیسٹ بھی لیا گیا جس کو اس نے بخوبی پاس کر لیا اس کو برطانیہ بھی لے جایا گیا جہاں اس نے کئی مریضوں کے اندر پیش آنے والی بیماریوں کا کامیابی سے بتا دیا خاص طور پر مریضوں کے اندر پائے جانے والے ٹیومر کی نشاندہی کی یہ کئی ملکوں کے دورے بھی کر چکی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مائنڈ ریڈنگ بھی ہو سکتی ہے یا پھر کوئی اور سائکک طاقت لیکن تیس سالہ نتاشا بہرال دنیا کے عجیب ترین لوگوں میں سے ایک ضرور ہے دوستو اس لسٹ میں آخری نام یوشیرو نکم ایسٹو نامی ایک شخص کا ہے اس کو ڈاکٹر نکم ایسٹو بھی کہا جاتا ہے اس شخص کا نام گینیز بک آف دا ورلڈ ریکارڈ میں موجود ہے کہ اس نے دنیا میں سب سے زیادہ چیزیں اجاد کی ہیں ان میں فلوپی ڈرائیو بھی شامل ہے لیکن یہ اس شخص کا صرف ایک کارنامہ نہیں ہے بلکہ اس کے کارناموں میں ایک اور بہت عجیب و غریب چیز بھی شامل ہے یہ شخص پچھلے چوتھے سال سے اپنے ہر کھانے کی تصویر اتا رہا ہے اور یہ ہر دفعہ کھانا کھا کر یہ انیلائز کرتا ہے کہ کیا اس نے بہتر کھانا کھایا ہے کہ نہیں اس کے پاس اپنے کھائے جانے والے کھانوں کی تقریباً لاکھوں تصویر موجود ہیں اس کے مطابق اس کا مشن ایک سو چالیس سال تک زندہ رہنا ہے موسیقی